بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور آج ہم بات کریں گے ان انتخابات کے حوالے سے جو سرکار نے فیصلہ لیا ریاست جمعہ کشمیر میں ڈسٹک ڈیولپمنٹ کاؤنسلز کے حوالے سے یہ انتخابات اس صورتحال میں کرائے جا رہے ہیں جب مرکزی سرکار نے پانچ اگس ایک وہ فیصلہ لیا یا جب کشمیر کے لوگ یہ مان رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی اور نائنصافی ہوئی حتیٰ کہ مین سٹریم جماعتوں کا بھی یہی کہنا ہے گپکار الائنس انہیں اس لئے قائم کی کہ وہ بی جے پی اور آر ایس ایس کی پالسیوں کے خلاف جو بھی قدم اٹھائے جا رہے ہیں ان کے خلاف ہیں دوسری بات یہ ہے گرچہ یہ تمام جماعتیں جو اس وقت بی جے پی اور آر ایس ایس کے خلاف ہیں کل تک یہی ان کے پارٹنر تھے وہ بھی ایک سب سے بڑا سوال جو عام لوگ ہیں وہ پوچھ رہے ہیں لیکن جب ہم نے ان سے پوچھا فارق عبداللہ صاحب محبوبہ مفتی صاحبہ سجاد لون صاحب کل تک آپ ان کے ساتھ پارٹنر تھے تو آج آپ ان کے خلاف کیوں ہیں تو ان کے سیدھے طور پر ماننا یہ ہے کہ اس وقت ہم اپنی پہچان کو بچا رہے ہیں کشمیر کی شان کو بچا رہے ہیں اس دوران ایک اور لیڈر ہیں ان سب لیڈران کی رہائی کی گئی عمر عبداللہ محبوبہ مفتی فارق عبداللہ تمام کو جیل سے رہا یا نظر بندی سے رہا کیا گیا لیکن انجینئر رشید کی بات کرنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ آج جو شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن انجینئر رشید کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتے آئے ہیں پاسٹ میں اور ان کے تھوٹس کو ان کے جو بھی ان کی سوچ اور وچار ہیں انجینئر رشید کے بڑے فین اور فالوور رہے ہیں اقبال نبی صاحب آج میرے ساتھ ہیں تو اقبال نبی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تھانکیو سو مجھا عبداللہ صاحب السلام علیکم والیکم سلام تو اقبال نبی صاحب جیسا کہ میں نے آغاز میں ہی کہا کہ ڈسٹک ڈیولیمنٹ کاؤنسل کے حوالے سے آپ ٹنگ مرگ سے لڑ رہے ہیں لیکن آپ انجینئر رشید کو فالو کرتے آئے ہیں ان کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتے آئے ہیں اور اوپن لیا آپ نے پاسٹ میں کہا ہے کہ میں انجینئر رشید کا سب سے بڑا فین ہوں لیکن آج آپ کا مقابلہ جو ہے وہ ان ستر سالوں سے چلے آ رہے ہیں پولیٹیشنز کے ساتھ ہیں جو نے ٹنگ مرگ پر راج کیا اور آج آپ گلام حسن میر کے خلاف لڑ رہے ہیں آج آپ بڑے بڑے سیاستدانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں تو یہ بتائیں مجھے کہ آپ نے یہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیوں لیا اور آپ کی منزل کیا ہے پہلے تو میں سبیران ناظرین سے السلام علیکم ورحمت اللہ دوسری بات جو آپ نے پہلا سوال کیا انجینئر رشید صاحب کے سوالے سے تو انجینئر رشید صاحب کی جو آئیڈالوجی ہے وہ صرف اقبال نبی ہی نہیں فالو کر رہا ہے پورا کشمیر اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں اکروس گلوپ وہ فالو کر رہے ہیں یہ سچ ہے کہ میں ان کا سب سے بڑا فین ہوں ان کی تھوٹ پروس کا لیکن اس ٹائم جو آپ نے دوسرا سوال اسی ٹائم اسی کے ساتھ پوچھا کہ آپ کا مقابلہ جی ان جناب سے ہیں ان جناب سے ہیں ان جناب سے ہیں بلکل میں اپنی بات کر رہا ہوں اقبال نبی میں اپنی بات کر رہا ہوں اپنے عوام کی بات کر رہا ہوں ہمارا مقابلہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے ہمارا مقابلہ سوشل ایشیوز کے ساتھ ہے ہم نے جتنے بھی ابھی تک سوشل ایشیوز ہے میں نے پانچ سال سے کنسسٹنٹلی فیس بک بے سوشل ایشیوز اٹھائے ہیں ہمارا مقابلہ انہی سوشل ایشیوز کے ساتھ ہے ہمارا مقابلہ ڈیٹوڈے لائف میں جو ظلم ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ اگر ہم صرف انہی کو کور کریں انہی کو ایڈرس کریں تو ہماری سب سے بڑی کامیابی وہی ہے میں ایک بار پھر اپنی ناظرین اور حاضرین سے یہی بولنا چاہتا ہوں کہ بلکل بھی میں کسی آئیڈالوجی یا کسی تھوڈ پروسس کو یہاں پہ بیان کرنے نہیں آیا ہوں میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا یہاں پہ بلکل بھی تھوڈ پروسس آپ کے سامنے اینڈورز نہیں کرنا چاہتا ہوں نہ کروں گا لیکن پرابلم یہی ہے کہ سوشل ایشوز بہت سارے ہیں جن کے وجہ سے عام انسان عام پروبلمز بہت ساری ہو رہی ہیں ہماری تو اقبال نبی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ سماجی لحاظ سے لوگوں کے ساتھ آج تک جو ہے نائنصافی ہوئی ٹنگ مرگ کی عوام کے ساتھ لوٹ اور جوٹ کی سیاست آج تک جو آپ کے مطابق کی گئی ہے تو آپ مجھے بتائیں کیا ایسے برننگ ایشوز ہیں ٹنگ مرگ میں چلیے آپ کل کو ڈی ڈی سی الیکشنز جیت پی لیتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں ٹنگ مرگ کی عوام کے کیا ایشوز ہیں اور آپ کی منزل آپ کی آپ کا جو روڈ بیپ ہے وہ مجھے بتائیے وہ سمجھائیے لوگوں کو کیا ہے جناب عبران صاحب ایشوز اگر آپ دیکھیں تو ہزاروں ایشوز ہیں لیکن ہم بالکل کم سمائے میں کچھ ایشوز بات کریں جو برننگ ہے سب سے پہلے جو ہے جو پاور کا مسئلہ ہے پاور کا مسئلہ صرف ٹنگ مرگ کو ہی نہیں پورے کشمیر کو ہے لیکن ٹنگ مرگ کی بات کریں پاور اتنا نہیں ہے کہ ہم نے سوچ آن یا آف کیا پاور ہے یا نہیں لیکن اس کے ساتھ جو انفرسٹرکچر جو ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے تھی وہ ابھی تک نہیں ہو پائی ہے ابھی تک ہم نے ٹرانس فارمر کی اگر ہمیں لیڈ جلتی ہے گاؤں میں تو ہمیں اس کے لیے چندہ جمع کرنا پڑتا ہے اگر اس میں تیل نہیں ہوتا ٹرانس فارمر کی کوئی اوئل ہوتا ہے اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو محلہ کمیٹی کو جمع کرنا پڑتا ہو جو کام بلکل ایک ڈیپارٹمنٹ کا تھا جو آلڑی دوسرا ایشو جو ہے سپورٹس کے حوالے سے انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہوا ہے ستر سال سے ہمارے وہاں پہ سٹیڈیم نہیں ہے انڈور سٹیڈیم نہیں ہے بڑے سٹیڈیم نہیں ہے گراؤنڈز ڈیولپ نہیں کیے گئے ہیں والی بال گراؤنڈ ڈیولپ نہیں کیا گیا ہے کوئی بھی آپ خود آ سکتے ہیں جو بھی ہیں جو مجھے سننے والے ہیں آپ آ سکتے ہیں آپ گراؤنڈ ریالٹیز بھی چیک کر سکتے ہیں وہاں پہ تیسرا ایشو ہمارے پاس ٹورزم کا ہے ٹورزم ریلیٹڈ جو لیور کلاس وہاں پہ ہیں ہمارا جو ایریا ہے ٹورزم کے ساتھ منسلک ہے انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ کیا گیا ہے گلمر کو بہت بڑی ٹورز دیسٹینیشن ہے ہمارے لیے اگر ہم اپنی بات کریں جو عوام وہاں پہ ہیں چاہے وہ گوڑے والا ہو چاہے وہ سلج والا ہو چاہے وہ سکینگ والا ہو چاہے وہ ڈیلی وہاں پہ کام کرنے والا ہو یقین مان یہ دو سال سے ٹورزم بیٹا ہوا ہے جو ڈاکازنی ہوئی ہے اس وجہ سے لیکن کیا کبھی ایک بار بھی گورنٹ میٹ نے ایک بار سوچا کہ ان جو ٹورزم سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کے جو ڈیلی مسائل ہیں جیسے میرے مسائل ہیں جیسے دوائی ہونی چاہیے کھانا ہونا چاہیے باقی چیزیں ہیں روڈی کبڑا اور مکان کیا ان کے پاس ہے ان کے لیے آج تک ویل فیر سکیم نہیں نکالی گئی ہے ابھی تک یہ تیسرا معاملہ ہے چوتھا معاملہ ہے سکول کے حوالے سے انفرسٹرکچر وہاں پہ بھی ڈیولپ نہیں کیا گیا ہے میں آپ کو ایک example دیتا ہوں ہمارا جو ہے وانی گام بیلٹ ہے چھاندل وانی گام ایک بیلٹ ہے ہمارا وہاں پہ دو چیزیں ہوئی ہیں دو چیزوں کا سوال وہاں پہ میں کرنا چاہتا ہوں اپنی سرکار سے یا ابھی تل جو تھے کہ وہاں کے جو بچے ہیں وہ maximum metric تک ہی پڑتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہائی سکول ہے وہاں پہ ابھی تک ہائیر سکنڈری نہیں بنی ہے metric کے بعد وہاں پہ 90% بچے اگر ہم سوچے تو وہ ہائیر سکنڈری کے لیے نہیں جا پاتے کیونکہ وہ پہاڑوں پہ جنگلوں میں رہنے والے بچے ہیں ان کے ابھی تک وہاں پہ ہائیر سکنڈری نہیں دی گئی ہیں بلوک دیا کیونکہ اس میں political شامل تھی لیکن ہائیر سکنڈری نہیں دی اگر ایسا infrastructure develop نہیں ہوا تو کیسے ہوگا تنگ مرگ جو ہے وہ صرف تنگ مرگ نام نہیں ہے تنگ مرگ مارکٹ نہیں ہے تنگ مرگ کے ساتھ تنگ مرگ کے لوگ جڑے ہیں جہاں پہ ہرناو کاؤچک سے لے کے نمبل نارا سے لے کے وہاں پہ بلوک جو ہے وانی گاؤں جو داریا کچھی ہے جو گگل دارا ہے سارے جو جتنی بھی گاؤں ہیں یہ تنگ مرگ کے ساتھ ہیں لیکن ان پہ آپ جائیے آپ ایک reality چک کیجئے جائیے وہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر انفرسٹرکچر ہوا ہے اکبال نبی صاحب آپ کا ماننا یہ ہے کہ آپ چند لائٹیں تنگ مرگ مارکٹ میں لگا کے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تنگ مرگ ہے بلکہ تنگ مرگ گگل دارا کے اس پہاڑ پہ رہنے والے انسان کا بھی تنگ مرگ ہے یا وانی گام سائٹ سے آپ نے بات کیا باقی جو دور دراز علاقے ہیں آج تک جو سیاست دانے انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ استثال کیا ہے آپ کا ماننا یہی ہے ایک تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں نمبل نارا ایسی جگہ ہے جہاں پہ بابا رشی کے ساتھ آتا ہے وہ ریسنٹی وہاں پہ پروٹسٹ ہوا ریسنٹی وہاں پہ پروٹسٹ ہوا وہاں پہ ڈسپنسری نہیں ہے اچھا جو ہی وہاں پہ ڈسپنسری میل چھوٹا سا طبی مرکز ہے لیکن وہ باند تھی اچھا باند تھی پروٹسٹ آپ آن لائن بھی آ سکتے ہیں ان سوشل میڈیا پہ اگر برپ پڑتی ہے وہاں سے وہاں پہ ان کا بس خدا ہی حافظ ہوتا ہے گوگل ڈالہ سے برپ پڑتی ہے وہاں خدا ہی حافظ ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں ہر رم کاؤچک میں ایک روڈ آتا ہے جہاں سے رشپورہ سے لے کے جو کریری کی طرف جاتا ہے پہلے ککو تھل آتا ہے وہاں پہ فلش فلڈ کی وجہ سے وہاں پہ وہ دسہ ہوا تھا لیکن ابھی تک نہ مہینے ہوئے نہ ایز ڈی ایم صاحب گئے نہ تاثل دار صاحب گئے جو بھی چاہے رورلڈ جس کا بھی کام ہے وہ وہاں پہ نہیں گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بیروکریسی کی جو ایروگنس ہے وہ ہائٹ چھو رہی ہے آسمان چھو رہی ہے میں گیرنٹی دیتا ہوں اس بات کی کہ عام انسان بہت زیادہ پریشان ہے ایک بار پھر میں بولنا چاہتا ہوں میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کو انڈورز کرنے نہیں آیا ہوں پولیٹیشن نہیں بننے آیا ہوں اوورال جو میرا مقصد ہے وہ سوشل ایشیوز ہے اگر ہم اسی میں کامیاب ہوں گے تو ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے تو اکبال نبی صاحب ایک اور سوال ہے آپ کا ماننا ہے کہ استثال ہو رہا ہے تو پروس بھی کیا تھا کہ ایکسپلائیٹیشن اپ ریسورسز بھی ٹنگ مرگ میں ہو رہا ہے یہ ریسورسز کا جو ایکسپلائیٹیشن ہو رہا ہے یہ ہمیں سمجھا دیجئے یہ کون کر رہا ہے کس طرح سے کر رہا ہے کیا یہ منیجڈ ایک شو ہے ایکسپلائیٹیشن اپ ریسورسز کی اگر ہم بات کریں تو ریسورسز گورنمنٹ کے ہوتے ہیں لیکن ان کا ڈیسیجن بھی گورنمنٹ ہی لیتی ہے لیکن ان کے جو باقی جو اس میں پروفیٹس ہوتے ہیں یا باقی چیز ان کا شیئر اس عوام تک پہنچنا بہت ضروری ہے اگر ہم دیکھیں پہلی جو ہمارے ساتھ ایکسپلائیٹیشن ہوئی ہے وہ نالائی فیروزپورا جو آ رہا ہے وہاں سے اس کو لیز آؤٹ کر دیا گیا کس کو کیا کب کیا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کس کو کیا ہمیں اس میں نہیں جانا لیکن کب کیا وہ ایک بہت بڑا سوال ہے انٹرنیٹ بیٹھا ہوا تھا پانچ اگس کے بعد یہ مسئلہ ہوا تھا اب اس ریسورج جو ایکسپلائیٹیشن ہوئی اس سے کیا فرق پڑا جس بندے نے وہ لیا ہے وہ ڈیریکلی اس آرے پہ جو نالا ہے اس پہ اب وہ حکومت جیسی کر رہا ہے اس کے ساتھ ریلیٹیڈ ٹونٹی فائیو تھاوزن پیپل پچیس ہزار لوگ ڈیریکلی ٹو انڈیریکلی اس کے ساتھ وابستہ ہے جن کی روزگار پہ بہت بڑا اثر پڑا ہے ریسنٹلی ایک ٹپر والے کو بہت بار ان کو کیا میں نے وہ پروٹسٹ بھی کیا تھا اس پہ سوچل میڈیا پہ اس کے آواز بھی اٹھائی تھی اس پہ بہت بڑا مسئلہ ہوا تھا لیکن ابھی تک ان کو اجازت نہیں دی جاتی ہے وہاں پہ جو ہے ریٹس بڑھ رہی ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا ہے انوارمنٹ کا کیا معاملہ رہا ہے اکبال نبی صاحب آپ کی بات ہمیں سمجھ آئی کہ اس لحاظ سے ٹنگمر کے لوگوں کے ساتھ اور بے روزگار نوجوانوں کے ساتھ استثال ہو رہا ہے ایک اور سوال ہے میرا کہ آپ اچھی خاصی نوکری کر رہے تھے ایک بڑے بینک میں آپ کلسٹر مینجر کی حصیت سے کام کر رہے تھے تو یہ ڈیسیشن آپ نے کیوں لیا کہ آپ اتنی بڑی نوکری چھوڑ کے پھر ڈی ڈی سی الیکشنز میں اور میں یہ کہوں گا کہ لوگ اسے مان رہے ہیں کہ آپ ایک دلدل میں آ رہے ہیں چونکہ اس میں اتار چڑھاو ہیں آپ کا مقابلہ بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں ستر سالوں سے راج کرتے آئے ہیں کیا آپ کو دھرنی لگ رہا ہے کہ اپنی ہار کا کیا آپ کو دھرنی لگ رہا ہے کہ آپ کی نوکری جا سکتی ہے کیا آپ کو دھرنی لگ رہا ہے کہ آپ ایک اس مشکل دور سے گزریں گے کہ جہاں سے آپ خود بھی پریشان ہو سکتے ہیں ایک بات آپ نے بہت زبردست پوچھی ہے کی نوکری کا مسئلہ ہے باقی چیزوں کا مسئلہ ہے میں تھوڑا سا ایمپورٹن بات آپ کو یہاں بولنے والا ہوں کہ جب میں یہ ورنگ ایشیوز کنسسٹنٹلی دیکھ رہا ہوں اپنی سوسائیٹی میں تو میں دیفنیٹلی فینانس ہونا بہت ضروری ہے باقی چیزیں بہت ہو لیکن میں سوچ رہا ہوں اگر میں نہیں تو اور کون ایسے ہی اگر سوسائیٹی میں جتنی بھی ایجوکیٹر لڑکیں ہمارے پاس ہیں اگر وہ یہ سوچے کہ اگر میں اس ریسپونسیبلٹی کو نہیں نبانا چاہتا ہوں تو اور کون آئے گا بہار سے تو لوگ نہیں آئیں گے یو پی سے تو لوگ نہیں آئیں گے باقی جگہوں سے جیسے پلان ہے ان کو ہم یہاں پہ گراؤنڈ دینے کی اب کوشش نہیں کریں گے جو پری فلو گراؤنڈ مل رہا ہے لوگوں کو وہ نہیں کریں گے جناب میرے گل میں اگر نلکہ خراب ہوتا ہے تو وہ مجھے ہی ٹھیک کرنا ہے کوئی باہر سے تو نہیں آئے گا وہ ٹھیک کرنے کے لیے میری سوسائیٹی میں پرابلم ہو رہی ہے مجھے ٹھیک کرنی ہے یہ سوسائیٹی نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے اس سوسائیٹی نے ہمیں یہ گیرنٹی دی ہے کہ میری بہن سومو جو گاڑی ہے اس میں بیٹھ کے سرینگر جاتی ہے اور سیف واپس آتی ہے اس سوسائیٹی نے مجھے یہ گیرنٹی دی ہے کہ میری ماں ہاسٹل جاتی ہے ڈاکٹر سے وہاں پہ اپنا علاج کرتی ہے تو واپس ماشاءاللہ ٹھیک طریقے سے آتی ہے یہ سوسائیٹی ہے ماں جو بہن ہر ایک سوسائیٹی میں جو لڑکی ہے وہ میری بہن ہے اور ہر ایک ماں جو ہے سوسائیٹی میں رہتی ہے وہ میری ماں ہے میں ان کی بات کرنا چاہتا ہوں اس سوسائیٹی نے بہت دیا اس کو ہمیں ڈیمولرائز نہیں کرنا ہے ایمورلٹیاں بڑھ رہی ہیں اس کے لیے میں آیا ہوں میں اگر یہ ہوتا ہے کہ پوزیشن کے لیے آیا ہوں پیسوں کے لیے آیا ہوں وہ اللہ نے مجھے آلڑی دیا ہے جو جو مجھے پرسنی جانتے ہیں ان سب کو یہ سب پتا ہے لیکن میں ایک بار پھر بولنا چاہتا ہوں اگر ہم نہیں تو پھر کون آئے گا ان چیزوں کو بچانے کے لیے یہ آپ ہے آپ کو آنا ہے آپ نے دل میں میں گارنٹی دیتا ہوں اس چیز کی کہ سوسائیٹی میں بہت زبردست لوگ رہتے ہیں لیکن ڈر کا ماحول ہے ڈر کو ختم کرو کس چیز کا ڈر ہے جس چیز کا ڈر ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے بلکل اقبال نبی صاحب آپ نے ایمورلٹی کی بات کی ایمورلٹی کے حوالے سے ہم سب کو اکٹا ہونا ہے اور ان کے خلاف جو بھی دجال اور دلال اس ایمورلٹی کو فیلا رہے ہیں ٹنگ مرگ کے حوالے سے بھی کافی شکایات آ رہی ہیں کہ ٹورزم پلیس ہیں ڈرگز کا ایک بہت بڑا مافیا چل رہا ہے وہاں پہ تو اس حوالے سے بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پہ آواز اٹھانا میں پرسنلی جتنی بھی پیرنٹس ہیں جتنی بھی اردگرد سوشل ایکٹیویسٹس ہیں جتنی بھی ٹنگ مرگ میں جو زیزت شخصیات ہیں اشخاص ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں کہ سچی میں ایمورلٹی بہت بڑھ رہی ہے ٹنگ مرگ جو ہے بیوٹفل پلیس ہے ایکرواز ورلڈ بھی بول سکتا ہوں ایکرواز کشمیر بھی بول سکتا ہوں ایکرواز انڈیا بھی بول سکتا ہوں ٹنگ مرگ کی ریپریزنٹیشن اچھے چیزوں سے ہو تو ہماری عزت بڑھتی ہے اگر غلط طریقے سے ہو تو عزت گڑھتی ہے ہر ایک اس انسان کی جو ٹنگ مرگ میں رہنے والا ہے ٹنگ مرگ میں ڈرگزم کا جو اس ٹائم جو چینلز کے تھوڑ درگ چل رہا ہے میں کنسرن جو ایڈمنسٹری ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے ہمبلی اپیل کر رہا ہوں کہ یہ یہ جو ہمیں اس کو ایرڈکیٹ کرنا بہت ضروری ہے کچھ ایسے شخص ہے وہ ایک پروٹیکشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایموریلٹی کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں میں اپیل کرتا ہوں کہ ایسے شخصوں کو ایسے اشخاص کو ان کو پرٹیکلر آپ جی مارجنلائز کریں سوسائیٹی میں اس چیز کو بڑھاوہ نہ دیں الکولیزم جو شراب کا جو دندہ چل رہا ہے اس کو بھی ہمیں ختم کرنا ہے ٹنگ مرگ بیوٹفل ہے گل مرگ بیوٹفل ہے لیکن بیوٹفل اس وجہ سے ہے کہ جب وہاں کے لوگ بیوٹفل ہیں سیریسٹی بات ہے یہ بلکل اقبال نبی صاحب ایک آخری سوال ہے جو انجینئر رشید کے ساتھ یارانہ ہے یا آپ ان کے بڑے فین ہیں کیا وہ یارانہ قائم رہے گا کیا اس یارانے کے حوالے سے آپ قائم و دائم ہیں اگر انجینئر رشید کی رہائی بھی ہوتی ہے کل کو انجینئر صاحب میرے دوست ہیں بہت اچھے دوست ہیں زبردست دوست ہیں انجینئر رشید صاحب کے ساتھ جو دوستی ہے وہ قائم و دائم رہے گی دوستی ہے ایک الگ جگہ ہے پولٹیکل پروسس ایک الگ جگہ ہے تھوٹ پروسس ایک الگ جگہ ہے وہ میرے دوست ہیں ابھی تک جتنا بھی میں نے سیکھا ہے ان کے تھوٹ پروسس کے بنا پہ ہی اچھا ان سے سیکھا آپ نے بلکل ہنڈر پرسن سیکھا ہے ہر ایک سیکھتا ہے ان کی تھوٹ پروسس ایکسپٹڈ اکراس انڈیا اکراس کشمیر ٹھیک ہے اقبال نوی صاحب آخر پہ آپ کا جو پیغام ہے کیا رہے گا خاص کر جب ہم ٹنگ مرگ کی بات کرتے ہیں ٹورزم کے حوالے سے یا ٹنگ مرگ ایک بیوٹفل پلیس ہے اکراس تا گلوپ جیسے آپ نے کہا ٹورزم پر بھی کام کرنے کی بہت ہی ضرورت ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ پریشان ہیں اس لحاظ سے بھی کیونکہ وہ ہٹ ہو گئے ہیں جو ٹنگ مرگ کی حالت دن بے دن بگٹی جا رہی ہے گلمرگ کی حالت بلکل دیکھیں ایز ایڈیوکیٹڈ یوت اپ دکشمیر اور اب سوسائیٹی اگر ہم بات کریں اپنی سوسائیٹی کا یا اپنی ٹنگ مرگ کا میں چاہتا ہوں کہ کرٹیسزم ہر ایک کرتا ہے سب سے زیادہ کرٹیسزم جو ہے جو ایڈیوکیٹڈ یوت ہے دو چیزیں رہیں گی جو میں سوچ رہا ہوں ایک تو ہم موڈل ویلیج کا سپنا جو میری دماغ میں ہے وہ میں سوچ رہا ہوں موڈل ویلیج یہ ہے کہ پنچائیت ہر ایک پنچائیت میں ایک پٹیکلر جو پنچائیت گھر ہے یا پنچائیت یا سرپنچ ہے اس کے پاس بہت سارے ریزولیشن لے سکتے ہیں اس کے پاورز ہیں وہاں پہ اگر عوام جائے لوگ جائے سچ میں وہاں پہ پاورز ہیں ان کا ایک جگہ ٹھہرانا ضروری ہے کیونکہ سرپنچ سرپنچ جو ہمارا ہوتا ہے وہ بچارہ کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ کبھی تیسری جگہ ہوتا ہے تو ایک جگہ وہ رکھتا نہیں اس کا ایک ٹھکانہ ہونا بہت ضروری ہے وہاں پہ لوگ آئیں وہاں پہ ہی بات کریں اس چیز کی دوسری بات میں چاہتا ہوں میری میری ایک خواہش ہے میری ایک خواہش ہے پرسنل خواہش ہے میری میں چاہتا ہوں کہ جو ٹرافک آئے پورے گل مرگ کی طرف چاہے وہ لوکل ٹورزم ہو چاہے وہ نیشنل ٹورزم ہو یا انٹرنیشنل ٹورزم ہو ان کو ٹنگ مرگ میں روکنے کی اجازت دی جائے ان کو روکا جائے ٹنگ مرگ سے ٹنگ مرگ میں ہی ان کو روکا جائے تاکہ جو وہاں کا لڑکا ہے وہاں کی جو عوام ہے جو ٹورزم پہ منحصر ہیں وہ بھی پیسہ کمائے جب یہ گاڑی اوپر جاتی ہے جو مارکٹ ہمارا ہے وہ چھ بجے کے بعد بند ہی ہوتا ہے کیونکہ ان کا جو منحصر ہے وہ ٹورزم پہ ہی ہے جب وہاں پہ گاڑی رکے گی وہاں پہ عوام جو ہے ارد گرد جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ اس پہ منحصر ہیں ان کو کم از کم یہ موقع ملے دیلی جو گلمرہ گنڈولا جو ہے بہت انٹرنیشنی ایکسپٹڈ گنڈولا ہے ہائیسٹ گنڈولا ہے ان فیکٹ ہم اس کی تعیید بھی کرتے ہیں اور تاریح بھی کرتے ہیں لیکن جو یہ ٹنگ مرکٹ ہے جو عوام ہے اگر میں اپنی ماں بہن یا کوئی بھی ارد گرد چاہے نمل نار یا چاڑو ارد گرد کے لوگ جو ہیں اگر وہ گلمرہ گنڈولا کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ پچیس سو روپے بڑھنے پڑھتے ہیں ٹکٹ کے لیے کہاں کا انصاف ہے جہاں ریزرویشن اکراس بولڈ ہے بلکل تو ہم کیوں یہ ہم کیوں کریں ہم کیوں کریں ہم ہمارے لیے ریزرویشن ہونی چاہیے بلکل میں اپنی جگہ یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی فیملی کو لے کے گلمرہ گنڈولا گیا پچیس پچیس سو روپے بچے سے لے کے بڑے تک میں کہاں سے پے کر سکتا ہوں میری ماں میری پہنج جو آتی ہے وہ صرف گنڈولا دیکھتی ہے فوٹو اٹھا کے واپس جاتی ہے ٹنگ مرک کے لیے کوئی ریزرویشن گنڈولا میں نہیں ہے ٹنگ مرک کی عوام کے لیے ریزرویشن نہیں ہے یہ ہونا بہت ضروری ہے بہت اچھا ایڈیا ہے آپ کا اقوال نبی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا آپ ہمارے ساتھ براہ راست موجود تھے تو ناظرین بات کر رہے تھے اقوال نبی صاحب جو ٹنگ مرک سے ڈسٹک ڈولومنٹ کاؤنسل کے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں ٹنگ مرک سیگمنٹ سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا مقابلہ اپنی پارٹی اور بی جے پی اور باقی جو جماعتیں ہیں ان کینڈیڈیٹس کے ساتھ ہے کافی منجے ہوئے سیاستدان ہیں ان کے ساتھ یہ اپنی نوکری اپنا سب کچھ چھوڑ کے ان کا مقابلہ اس وقت کر رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ کشمی کراون دیکھنے کے لیے یہ جمہو کشمیر کی ہر گلی ہر سڑک ہر چورائے سے ہم آپ کو حقیقت حال اسلام علیکم ناظرین کشمی کراون اور میں ہوں شاہد امران آپ سب کا سپورٹ ہے یہ آپ سب کی دعا ہے آپ ہی کی وجہ سے یہ جو کشمی کراون کی صحافت ہے ایک تحقیق میں تبدیل ہوگی ہے کشمی کراون حقوق کی بحث بہت ہو چکی ہے تقریر سے آپ کی آواز میں آواز ملا کر ہم شور برپا کرنا چاہتے ہیں در کے خلاف خاک میں ملے خوابوں کی خلاف یہ صحافت ہی نہیں بلکہ عبادت ہے آئیے سب مل کر اس تحریک کو تقویت دیتے ہیں کشمی کراون کی چیانتے ہیں 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 موسیقی